بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو نئی ویڈیو میں خوش شامدی ناظرین مطرم ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان کا کہیں پر فائدہ ہو رہا ہو اور بھارت اس میں اپنی ٹانگ نہ آڑائی اور سی پیک کے حوالے سے بھارت نے پوری کوشش کی کہ اس معایدے کو کھٹائی میں ڈال دیا جائی اور اس منصوبے کو روکنے کے لیے راہ کو بہت ساری فنڈنگ بھی کی گئی اور جس کی وجہ سے راہ نے بہت ساری ٹی سے انفرمیشن بھی پھیلانا شروع کر دی اور سب سے بڑی انفرمیشن یہی تھی کہ چین پاکستان پر سی پیک کی آرڈ میں قبضہ کرے گا جیسا کہ انگریزوں نے برے سگیر پر کیا تھا اسی طرح بھارت ایک اور کنفیونمی پاکستانیوں کے مائنڈ میں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان نے اپنی سرحد کا ایک بڑا علاقہ چائنہ کو گفٹ کر دیا ہے اس حوالے سے اگر آپ گوگل میں کشمیر کیارٹریز لکھیں گے تو آپ کو ہر ایمج میپ میں ایک علاقہ ضرور دکھایا جائے گا اور جس پر بقاعدہ منشن کیا گیا ہے کہ سیڈڈ بائی پاکستان کو چائنہ اور آپ کو یہ بات بتا دوں کہ سارے میپ سی پیک کے آنے کے بعد اپلوڑ کیے گئے ہیں اور اس علاقے کو سنگام ویلی کہا جاتا ہے بھارت کا یہ دعویٰ ہے کہ انسان تریسر میں پاکستان نے جمہو کشمیر کا یہ علاقہ چائنہ کو گفٹ کے طور پر دے دیا تھا آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کیا واقعی پاکستان نے یہ علاقہ چائنہ کو گفٹ کیا تھا یا بات کچھ اور ہے دوستو ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں ان لوگوں کا شکریہ عطا کرنا چاہوں گا جو اس چینل کو سبسکرائب پر چکے ہیں اور نئے آنے والے دوستوں کو ویلکم کہتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اس چینل کو سبسکرائب پیجئے اور سابقا پر میل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والے نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکیں ناظرین مطرم پاکستان اور چائنہ کا سرحدی معاہدہ دو مارچ انسان تریسٹ میں چین کی شہر بیکنگ میں تیپ آیا جس میں پاکستانی وزیر خارجہ زروکار علی بھٹو اور چینی ہم منصب چینل ہی شامل تھے اس معاہدہ کے اندر پاکستان اور چائنہ کی سرحدوں کا تائین کیا گیا لیکن بھارت سمیت امریکہ کو بھی یہ معاہدہ بلکل پسند نہ آیا اور اس ایگریمنٹ کے بعد بھارت دیئے الزام لگایا کہ پاکستان نے جمہو کشمیر کا ایک بڑا حصہ چائنہ کو گفت کے طور پر دے دیا ہے جو کہ تقریباً دو ہزار سے تیرہ ہزار سکوئر کلو پیٹر کا رقبہ بنتا ہے اس معاہدے کے مطلق شکایت کرتے ہوئے ایڈیا نے یو این سیکیورٹی کو ایک خط لکھا جس خط میں اس معاہدے کو غیر قرونی کہا گیا اس خط کے جواب میں پاکستان نے تمام انظامات کی تردید کی چبیس مارچ انیس انٹریسنٹ میں ظروفکار علی بھٹو نے یو این کانسل میں سپیچ کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس معاہدے میں پاکستان نے ایک سکوئر انچ مرکبہ بھی چین کو نہیں دیا بلکہ اس معاہدے میں سات سو پچاس مربع میل کا علاقہ حاصل کیا گیا تھا جو کہ پہلے چین کے قبضے اور کنڈرول میں تھا اور وہ دراصل پاکستان کا ہی حصہ تھا اور دوستو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس معاہدے سے پہلے پاکستان کی کچھ علاقوں کو چینہ اپنے نقشے میں دکھاتا تھا جس پر پاکستان نے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا عیوب خان نے چینہ سے کلانیفکیشن بھی مانگی تھی لیکن کوئی جواب نہیں دیا گیا تھا لیکن جب پاکستان نے یون کانسل میں چین کو سیڑ دینے کے لیے ووٹ دیا تو چین نے یہ علاقے اپنے نقشے میں سے باہر نکال دیئے اور چین نے اس معاملے پر معاہدہ کرنے کی رضا مندی ظاہر کی اور اس کا پاکستان نے خیر مقدم کیا اور اس کے نتیجے میں دو مارچ انیس انتریسٹ کو یہ معاہدہ تیہ پایا اور اس معاہدے کے اندر حصولی طور پر یہ تیہ پایا تھا کہ کوئی ملک ایک دوسرے کو علاقے کی منتقلی نہیں کرے گا تاہم پاکستان نے جب متعدد علاقے مثلا ہنزہ، کراکرم، وارڈرشیٹ، کیٹو شمشال پاس ویارہ کو سرحد میں ہونے کا حوالہ دیا تب چینہ نے دل کھول کر پاکستان کے اس دعوے کو قبول کیا اور پاکستان کے ساتھ سرحدی معاہدے پر راضی ہوئے اور اس معاہدے کے اندر یہ علاقے پاکستان کو دے دیئے گئے کیونکہ دوستو اس معاہدے میں سرحد کا تائین کیا گیا تھا جو کہ پہلے چینہ کے ساتھ کبھی بھی نہیں کیا گیا تھا تو اس لئے بھارت نے اس ایگریمنٹ پر الزامات لگاتے ہوئے دعویٰ کیا کہ پاکستان نے چین کو ایک بڑا علاقہ گفٹ کر دیا ہے جس کے جواب میں پاکستان کی خرجہ کمیٹری کے عبدالستار لکھتے ہیں کہ انڈیا کے یہ الزامات بے بنیاد ہیں کیونکہ تاریخی طور پر ایک تسلیم شتاعت وجود ہی نہیں رکھتی تھی لہٰذا اس طرح کسی کو دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پاکستان نے اپنے ذریعے اقتدار کوئی علاقہ چین کے حوالے نہیں کیا مقتصر یہ کہ جب یہ علاقہ ہمارے اقتدار میں تھا ہی نہیں تو ہم یہ علاقہ چین کو کیسے دے سکتے ہیں جبکہ باؤنٹری ایگریمنٹ میں ہمیں جو علاقے چاہیے تھے وہ چین نے ہمیں بخشی دے دیئے ہیں اور یوں اس ایگریمنٹ کی وجہ سے پاکستان چین دوستے کی بنیاد بھی ڈالی گئی ناظرین مدرم اس حوالے سے رائٹر انور ایس سعیب جارج ایس سگیلٹر اور انین سکالر ایج انہورانے بھی تصدیق کر چکے ہیں کہ پاکستان نے اس ایگریمنٹ میں چائنہ کو کوئی علاقہ نہیں دیا بلکہ چین نے سات سو پچاس سکوئر مائل کا علاقہ پاکستان کے حوالے کیا تھا اس علاقے کو لے کر یوں ان سکیورٹی نے جب بھارت کے خط پر کوئی ایکشن نہیں لیا اور پاکستان کے اس پونڈری ایکٹ کو مان لیا تو بھارت کافی عرصہ خاموش رہا لیکن جب سی پیک کا منصوبہ سامنے آیا تو یہی درد دوبارہ اٹ گیا کیونکہ یہ علاقہ کلگل پرندستان سے منزلک ہے اور سی پیک روٹ یہی سے ہو کر گزرتا ہے تو کیوں نہ دو شکار کیے جائیں ایک سی پیک کو پاکستانیوں کے نظر میں مشکوک بنایا جائے اور دوسرا کشمیریوں کو باور کرایا جائے کہ یہ کشمیر کا حصہ تھا جسے پاکستان نے چین کو دے دیا یہی وجہ ہے کہ انٹرنیٹ پر بہت سے محب گردش کر رہے ہیں جن پر واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ علاقہ پاکستان نے چین کو گفت دیا تھا دوستو اس طرح کی پتہ نہیں کتنی چالے بھارت پاکستان کے ساتھ کھیل رہا ہے جس سے ہم بے خبر ہیں اور انجانے میں ہم سونی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں تو دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ